کس طرح ہمارے اکاؤنٹ کمپرومائز ہوتے ہیں کس طرح سے ہمارے اس کی اوٹی بریچ ہوتی ہے یہ ریزنز دیکھ لیتے ہیں جی سب سے پہلی ریزن کہ ہمارا پاسورڈ بہت ویک ہم نے یوز کیا ہوتا ہے کہ پاسورڈ ہم اکثر لوگوں نے پاکستان میں 12346 ABCD یا جس طرح سے یہ کی بورڈ پہ ASDF1234 اس طرح کے پاسورڈ یوز کیے ہوتے ہیں جو بڑے ایزیلی ہیک ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح کے پاسورڈ کبھی بھی یوز نہیں کرنے ہمیشہ آپ نے سٹرونگ پاسورڈ یوز کرنا ہے سٹرونگ پاسورڈ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں کپیٹل لیٹرز ہوں اس میں نمبرز ہوں اس میں سپیشل کریکٹرز ہوں تو آپ نے سٹرونگ پاسورڈ یوز کرنا ہے تاکہ آپ کا پاسورڈ بریچ نہ ہو ریسائیکلڈ پاسورڈ یوز کرتے ہیں ریسائیکلڈ پاسورڈ ہوتے ہیں کہ ایک ہی پاسورڈ ہم مختلف اکاؤنٹ پہ یوز کرتے ہیں یا بار بار ایک ہی پاسورڈ یوز کرتے رہتے ہیں تو کئی ایسے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں جو بڑے برینڈز کی نہیں ہوتی چھوٹی ویب سائٹ ہیں کوئی وہاں پہ وہ پاسورڈ آپ کا دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کا یاہو پہ اکاؤنٹ ہے تو ای میل بھی وہی ہوگی تو آپ کے یاہو پہ ہارٹ میل پہ مختلف جگہ پہ اگر آپ نے سیم پاسورڈ یوز کیا ہوا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بریچ ہو سکتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ اکسیس کیا جا سکتا ہے تو سیم پاسورڈ کوشش کریں کہ مات یوز کریں سارے اکاؤنٹ پہ ڈیفرنٹ پاسورڈ یوز کریں تو اس کے لیے مختلف طرح کے سافٹوئرز مل جاتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ پاسورڈ یوز کرنے کے لیے اکثر میں سکرین شیئر کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا میں ابھی دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو میں یہ ایک سافٹوئر یوز کرتا ہوں یہ ہے جی نارڈ اس کا نام ہے جی نارڈ پاس یہ فری سافٹوئر ہے نارڈ پاس کا تو اس میں میں سارے پاسورڈ جتنے بھی ہیں تو اس کے لیے اس کے اندر میرے سارے سیف ہوتے ہیں تو اس میں پاسورڈ اگر آپ نے نیو بھی جنریٹ کرنا ہو کوئی بھی پاسورڈ یہ دیکھیں پاسورڈ جنریٹر ہے تو اس میں جب پاسورڈ نیو جنریٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کس طرح کا سٹرونگ پاسورڈ تو اس طرح کا پاسورڈ جو ہے یہ اس کی بریچنگ نہیں ہو سکتی ایزیل ایکسیس نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بعد اس کے اندر میرے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں سب اکاؤنٹ کا ڈیفرنٹ پاسورڈ ہے سیم پاسورڈ نہیں ہے تو جتنے بھی یہاں پہ پاسورڈ سیف ہوئے ہوئے ہیں اس کے اندر مور دین تھری فور ہنڈرڈ اکاؤنٹ ہیں تو یہ ہر اکاؤنٹ کا اس نے ڈیفرنٹ پاسورڈ جنریٹ کیا ہوا ہے تو اس طرح کا آپ سافٹر یہ نوڈ پاس ہی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ جب ڈیفرنٹ پاسورڈ یوز کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ایزیلی جو ہے ہیکنگ نہیں ہو سکے گی سوشل انجینرنگ سوشل انجینرنگ کیا ہوتی ہے جی آگے جا کے بھی دیکھیں گے سوشل انجینرنگ ہوتی ہے جس کو ہم فیشنگ بھی کہتے ہیں کہ یہ مختلف طرح کی ای میلز آپ کو کی جاتی ہیں اور شو یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کی کمپنی بینک سے ای میل کی گئی ہے یا یا ہو والوں نے ای میل کی ہے یا جی میل نے یا پی پال والوں نے ای میل کی ہے تو ای میل کا ٹیمپلٹ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے اگر وہاں پہ لنک دی ہوتا ہے لنک پہ کلک کریں جسے ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہیں وہ بھی بلکل سیم ہوتی ہے اور وہاں پہ جب آپ اپنا پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو وہ پاسورڈ آپ ایکسیس کر کے اوریجنل ویب سائٹ پہ جا کے پاسورڈ آپ کا یوز کرتے ہیں آپ کا ایکسیس کر لیتے ہیں تو جب بھی اس طرح کی کوئی بھی ای میل آئے آپ کو تو ان ای میل کی دو تین نشانیاں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ ای میل اوریجنل نہیں ہیں سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کا نیم نہیں لکھا ہوتا اکثر اس طرح کے ورڈ لکھے ہوتے ہیں ڈیئر یوزر اس طرح کے ورڈ یوز کی ہوتے ہیں حالانکہ آپ نے مختلف جو ای میل ہوتی ہیں ان میں میکسیمم ٹائم آپ کا نیم ہوتا ہے کبھی ہے کوئی کمپنی آپ کا نیم نہ یوز کرے لیکن ای میل میں آپ کا نیم ہمیشہ یوز ہوتا ہے کہ آپ کے نیم سے آپ کو بلایا جاتا ہے تو جب اس طرح کی کوئی ای میل آئیں ان میں تھریٹ دیے جاتے ہیں مختلف جیسے آپ کا اکاؤنٹ حیک ہو گیا آپ کا اکاؤنٹ بریچ ہو گیا آپ کے پیسے نکل گئے جو آپ کو سائیکالوجیکل ایفیکٹ کرتے ہیں کہ آپ فورا اس لنک پہ کلک کرتے ہیں جو اس میں دیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کلک کر کے اپنے پیسے سٹاپ کریں یا یہاں پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بچائیں جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ ان کی ویب سیٹ پہ چلا جاتے ہیں جہاں پہ پاسورڈ انٹریک کرتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ چلا جاتا ہے تو یہ جو طریقہ ہے اس وقت میکسیمم یوز کیا جا رہا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس لنک پہ کلک نہیں کرنا اگر آپ کے بینک کی طرف سے ایمیل ہے تو آپ علیدہ سے بروزر پہ جائیں وہاں پہ جا کے بینک کی ویب سیٹ کھولیں وہاں پہ جا کے لاغنگ کریں تو اسی طرح اگر پی پال کا لنک دیا گیا ہے تو اس لنک پہ مات جائیں جا کے پی پال کی ویب سیٹ جو اریجنل ویب سیٹ ہے وہاں پہ کھولیں وہاں پہ اکاؤنٹ لاغنگ کر کے چیک کریں تو آپ نے ایسے لنک سے بچنا ہوتا ہے جن میں آپ کا نام نہ لکھا گیا ہو مختصرہ کے تھریٹ دیے گئے ہوں تو وہاں سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے جی سوشل میڈیا کا بھی اور باقی اکاؤنٹ بھی آپ کے حیک ہو جاتے ہیں جس کا بھی وہ پاسورڈ لیں گے تو زیادہ تر یہ ایمیل کی جاتی ہیں جی میل کی طرف سے کہ جی میل میں کیونکہ اکثر لوگوں نے جی میل کے اندر گوگل کروم کے اندر آپ نے پاسورڈ سیو کی ہوتے ہیں تو اگر آپ کا گوگل کروم جو ایکسیس ہو گیا جی میل تو آپ کے سارے پاسورڈ اے ٹو زی سارے اکاؤنٹ سے چلے جائیں گے تو کبھی بھی یہ جی میل کی جو ایمیل ہے اس سے بچیں کیونکہ آپ کے سارے پاسورڈ اکثر لوگوں نے گوگل کروم کے اندر سیو کی ہیں اور ان کو بچائیں گیسٹ پاسورڈ جی کہ آپ کا پاسورڈ گیس کر لیا جائے کہ اتنا آسان ہو جیسے مختلف کوئی اپنے بچوں کا نام رکھ دیتا ہے کوئی لوکیشن کا نام رکھ دیتا ہے کوئی سکول کالج کا تو اس طرح کہ جو ایزی گیسنگ پاسورڈ ہیں وہ مت یوز کریں کہ جو گیس کیے جا سکیں سیکیورٹی کوئیسٹنز ہوتے ہیں جی اکثر کموٹس کے ساتھ سیکیورٹی کوئیسٹنز بڑے ایزی رکھے ہوئے جیسے ویئر ڈو یو لیو وات ایز یور ہوم ٹون وات ایز یور فیوریٹ بک وات ایز یور مدر نیم وات ایز یور فادر نیم وات ایز یور فرسٹ فرینڈ وات ایز یور فرسٹ سکول اس طرح کے جو ایزی کوئیسٹنز ہوتے ہیں نا اکثر لوگوں کو ان کے آنسرز پتا ہوتے ہیں تو اس طرح کے کوئیسٹن نہیں آپ نے یوز کرنے کے جن کا آنسر ہر کسی کو پتا ہو تو آپ نے ایسے کوئیسٹنز سے آوائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا اکاونٹ کمپرومائز نہ ہو بروٹ فورس اٹیکس تو یہ اٹیکس جو مختلف وائرسز کے ذریعے ہوتے ہیں کہ آپ وہ جیسے پاکسن میں اپلیکیشنز یوز کی جاتی ہیں تو اپلیکیشن وہ اریجنل نہیں ہوتی پاکسن مختلف ویب سائٹ پہ جب آپ سرچ کرتے ہیں ڈانلوڈنگ کے لیے تو دو نمبر ویب سائٹ سے آپ ڈانلوڈ کر لیتے ہیں جب ڈانلوڈ کرتے ہیں مختلف فائلز آ جاتی ہیں اور فائلز کے ساتھ آپ کے سسٹم پہ اٹیک ہو جاتا ہے اور آپ کا سسٹم اکسیس کر لیا جاتا ہے تو ایسے طریقوں سے بھی آپ نے جو پائی ریٹڈ سافٹر ہیں ان سے بچیں تاکہ آپ کی سکیورٹی جو ہے وہ میکسیمم ہو فیشنگ جی جیسے پہلے بات ہوئی ہے سوشل انجینرنگ یہ فیشنگ بھی ویسے ہی ہے ملے اسی طرح جو ہے آپ کو ایمیل بھیجی جاتی ہے اور اس سے پھر آپ پاسورٹ لگاتے ہیں تو آپ کا اکسیس کر لی جاتا ہے ان طریقوں سے جی بچنا ہے آپ نے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی سیفٹی میئر کے کس طرح سے ہم سیف کر سکتے ہیں اپنے کونٹ کو سب سے پہلی چیز ویک پاسورٹ کی جگہ سٹرونگ پاسورٹ یوز کریں جیسے میں نے دکھایا آپ کو سافٹر آلرڈی کہ ایسے سافٹر یوز کریں جن سے آپ کا پاسورٹ جو ہے سٹرونگ پاسورٹ جنریٹو جو ہر کوئی ایکسیس نہ کر سکے پاسورٹ منیجر یہ وہی بات ہوگی کہ اپلیکیشن یوز کریں پاسورٹ منیجر کی جیسے یہ نوڈ پاس ہے تو اس طرح کی اپلیکیشن سے آپ کے پاسورٹ سکیور ہو جنگے لاغین الارٹ آن کریں کہ آپ کی ای میل پہ اس کے بعد آپ کے ویٹس ایپ پہ یا آپ کے فون نمبر پہ لاغین الارٹ آئیں تاکہ آپ کو فوراں پتہ جال جائے کہ کسی دوسرے نے لاغین کیا فنگر پرنٹ اینڈ فیس رکی نیشن فنگر پرنٹ اینڈ فیس رکی نیشن آن کر سکتے ہیں آپ کہ جب بھی لاغین کرنا ہے ساتھ فیس رکی نیشن اور فنگر پرنٹ بھی آپ کے لئے اور ہر کوئی بندہ لاغین نہ کر سکتے ہیں اپنے مبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں یہ ایک اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ لوگ جو ہیں جی مختلف پاسورٹ جو ہیں اپنے تو یہاں پہ ایک پین جنریٹ ہوتی ہے اور اس پین کو جب آپ پاسورٹ کے بعد انٹر کریں گے تو آپ لاغین کر سکیں گے تو فیکٹر اپنے پاسورٹ کے بعد انٹر کریں گے شیئرڈ کمپیوٹر جو ہاں وہاں پہ اگر آپ لاغین کرتے ہیں تو ہمیشہ لاغ آؤٹ کر کے آئیں وہاں پہ تو کئی طرح وہاں پہ ہم لاغین اکاؤنٹ ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں جیسے کسی پبلک جگہ پہ گئے کسی فون سینٹر پہ کسی نیٹ کیفے پہ چلے گے وہاں پہ جا کے ہم نے لاغین کیا اور بے فکرے ہو کے وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو اس طرح آپ نے وہاں پہ لاغین نہیں چھوڑنا ہوتا اپنی وائی فائی کو کیسے سیف کریں جی وائی فائی کی سیفٹی کے لیے کہ وائی فائی کا نیٹ ورک سکیور کریں کبھی اوپن پاسورٹ نہ چھوڑیں ہمیشہ وائی فائی کا پاسورٹ بھی سٹرونگ رکھیں کہ آپ کی وائی فائی اگر کوئی دوسرا بندہ لاغین کرتا ہے تو وائی فائی کے ذریعے وہ لاغین کر کے بھی آپ کی وائی فائی کے اندر سے بھی وہ اکسیس کر سکتا ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر وہ گھوس سکتا ہے تو اس لیے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے بھی لوگوں کو اکسیس نہ لینے لیں انڈرسٹینڈ انکرپٹڈ پروٹوکول انکرپٹڈ پروٹوکول ہوتے ہیں جیسے میں نے لازٹ ٹائم دکھایا تھا آپ کو ویب سائٹ پہ ہمارا سیسل سیٹیفکیٹ تھا میں ابھی پھر دکھاتا ہوں کہ ایک یہ تعلہ لگا ہوتا ہے جو کمیونکیشن ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کوڈنگ بنا کے سینڈ کی جاتی ہے اور دوسرے اس کو کمیونکیشن کو نہیں دیکھ پاتے تو آپ نے انکرپٹڈ پروٹوکول جو ہیں وہ میک شور کریں جو انپروٹیکٹڈ ویب سائٹ ہیں ان کو مت یوز کریں جن کا وہ تعلہ نہ بنا ہو تو وہاں پہ سکیورٹی بریج کا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونکیشن اکسیس کی جا سکتی ہے پی اٹینشن ٹو ہونس دا نیٹ ورک جو نیٹ ورک آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی وائی فائی کے سیٹنگ میں جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ یوز کر رہے ہیں کوئی آناتھورائز لوگ تو آپ کی جو وائی فائی وگر اکسیس نہیں کر رہے تو اس کو بھی میک شور کریں تاکہ آپ کا نیٹ ورک سکیور ہو اور آپ کی سکیورٹی کو میکسیمم کیا جا سکے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا سکیورٹی جو لنک پہلے بات ہوئی ہے کہ اس طرح کے آناتھورائز لنک کو کلک مات کریں سوچل میڈیا پوست کے نیچے لنک دیے ہوتے ہیں اور یہ جو اڈریس دیکھیں جب بھی ہم لنک پہ کلک کرتے ہیں تو اس کا اڈریس دیکھیں کہ وہ واقعی اریجنل ویب سائٹ ہے کوئی دو نمبر ویب سائٹ تو نہیں ہے دو نمبر ویب سائٹوں کے اڈریس عجیب و غریب ہوتے ہیں stay up to date on anti-virus جو ہیں اپنے up to date رکھیں آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو بھی anti-virus ہے اور install browser extensions کہ browser extensions جو ہیں مختلف طرح کی آپ security کے لیے use کر سکتے ہیں اور pirated software نہ use کریں pirated software ایک biggest reason ہے security breach کی اس کے بعد جی ایک یہ اور چیز ہے جی security کے لیے ہم انٹرنیٹ پہ کیا شیئر کریں کیا نہ شیئر کریں تو جو بھی چیز آپ نے picture یا ویڈیو کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہے تو آپ نے پہلے ہزار بار سوچنا ہے جب آپ نے ایک دفعہ click کر دی تو اس کے بعد وہ click جو ہے آپ کی لاکھوں جگہ پہ آپ کی post پہنچا دیتی ہے اس کے بعد آپ جو مرضی کر لیں وہ چیزیں reverse نہیں ہو سکتی ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں شیئر ہو جاتی ہیں اور کہاں کہاں ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہیں اس لیے شیئر کرنے سے پہلے سوچیں ہزار بار اور جب آپ نے کوئی چیز کوئی picture کوئی بھی ویڈیو شیئر کر دی تو پھر اس کو reverse کرنا almost impossible ہوتا ہے یہ وہی بات ہے جی be prepared to explain why or not کہ آپ نے شیئر کرنی تھی چیز یا نہیں اپنی safety measure کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے یہ جو میں نے آپ کو ایمیل کی پہلے بات بتائی تھی تو اس طرح کی جو ایمیل جہاں جی وہ آتی ہیں کہ اپنا account verify کریں dear students اس کے بعد اس طرح مللہ کے name نہیں لکھا ہوتا تو آپ یہ link دیا ہوئے click the link کہ یہاں سے آپ اپنے verification process start کریں تو اس طرح کے link نہیں click کرنے ہوتے کہ جس company سے یہ ہے جی tech sport team ہے تو آپ اس company جی website پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ verification کریں یہ link پہ کبھی بھی آپ نے shortcut پہ click نہیں کرنا original website پہ جانا یہ جی ایک اور message کی example ہے کہ اگر آپ سے آپ کا کوئی دوست بھی password مانگتا ہے تو آپ نے اس کو بھی نہیں دینا کہ آپ کے اکثر دوست جو ہوتے ہیں جو breaching ہوتی ہے کئی دفعہ یہ creepy لوگ ہی کرتے ہیں جاننے والے جن پہ ہم trust کر لیتے ہیں وہ لوگ ہی ہمارا زیادہ اکاؤنٹ breach کرتے ہیں تو اس لیے اس معاملے میں جہاں پہ آپ کا social media manager ہیں بہت سارے pages ہیں آپ control کر رہے ہیں بہت سارے brands کے page ہو سکتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی کسی بندے کو اپنے account کی access نہیں دینی اپنے account کی access اپنے پاس ہی رکھنی ہے یہ بھی یہ phishing کی ہی example ہے کہ unknown login to your account اور یہ کہاں سے login ہوا ہے یہ phishing بھی ہو سکتی ہے اور یہ account جو آپ نے message on کی ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے notification آجے تو اس طرح کے notification بھی آپ کو ملتے ہیں کہ اگر آپ نے notification on کیا ہو ہو تو یہ بھی آپ نے link جو ہے نیچے دیو ہو جو بھی ایسے link پہ سے جا کے آپ نے نہیں verify کرنا original ہی جا کے آپ نے verify کرنا ہے کہ یہ آپ کا notification ہے یا پھر یہ دو نمبر email ہے اگر آپ کے account hack ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اس طرح کے email جیسے میں نے بتایا ہے bank سے email آتی ہیں اکثر کہ آپ کا پیسے چلے گئے ہیں ان کو روکیں یا کئی دفعہ iTunes کی email آتی ہیں PayPal کی آتی ہیں جی آپ کے پیسے transfer ہو گئے ہیں تو آپ نے وہ password وہاں پہ use نہیں کرنا ہوتا ان links پہ جا کے اور آپ نے safe جا کے bank میں جو ہے ان کی website پہ جا کے آپ نے password use کرنا ہے تو وہ دو نمبر websiteیں ہوتی ہیں جو آپ کا data لے لیتی ہیں اور آپ کا account چلا جاتا ہے